آیتِ قرآنی اور نصور کی خوش الہانی سے ایسا لگتا ہے کہ فضا خوش بمار ہو گئی مجلس آشن آیت بہار ہو گئی بری محرومی اور ناپرادی ہو گئی اگر اس مرحلے پر بارگاہِ عزیزی میں وزیفہِ حمد و سنہ پیش کرنے کی جسارت حاصل لکر لے جائے اُزادِ عالی کے لابوں اور کون ہے جو حمد و سنہ کا استقعہ کر سکتا ہے کہ تنہا خالق و مالک ہے جس کی مشیط و مرضی کے بغیر ڈالی سے خوش پتہ بھی کھوٹ کر نہیں گر سکتا وہ تو ہے زہانہ مقا کے حبود و قیوز سے باہر اور بور مگر مگر ہر مخلوق کی شہر ہن سے بھی زیادہ قلیب ہے ایسا قادر اور طوانہ کہ اشیاء کو آدم سے وجود میں لانے کے لیے اسے اصطاب کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہاں کے کن فا یہ کن کی جلوہ گری ہے ایسا دانہ دینہ کہ کالے دانہار پر کالی چھوٹی جب کالی رات کو چلتی ہے تو وہ اسے دیتا ہے اور اس کی قدموں کی چاپ کو سنتا ہے جیسی اس کی ذات لا محنون ہے ویسی اس کی صفات لا محنون ہے کون اس کی حمد و سنہ کو بیان کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے اگر آدمی اتان تو سارے درختوں کو کلم بنا دیا جائے اور سارے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے تد بھی اس کی حمد و سنہ کے لامت نہیں سلسلہ اس کی انتہا کو نہ پہنچے اور اس کی تعریف پوری نہ ہو دفتر تمام گشت وہ بتایا رفید عمر تفتر کے تفتر بھر گئے عمر آخری مرحلے تک لے پہنچ گئی اور اے بارگاہِ الٰہی ہم تو تیرے ایک ہی وصف کو بیان کرنے میں اُرحش کر رہ گئے اسے اور ساتھ کو بیان کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی عدیس ساتھ یو بگر یہ بھی یہ قابل قدر سچائی ہے لا یودعا کو کلو ہو لا یودعا کو کلو ہو جس شید کو پورے طور پر حاصل نہیں کر سکتے اسے مقبل طور پر چھوڑا نہیں جا سکتا اس لئے اتھار اعبدیت کے لئے ہی سہی آئیے بارگاہِ قدرس میں حمدیہ کلام پیش کرا کر روح بسجید کا سمان فراہی کرے آئیے